آئرلینڈ کے ماہدین نے ایک ایسی کشتی تیار کی ہے جو پلٹ بھی جائے تب بھی از خود سیدھی ہو جاتی ہے تھنڈر چائل نامی یہ کشتی آئرلینڈ کی ایک کمپنی سیف ہیون مرین نے ملک بحریہ کے لیے تیار کی ہے یہ سمندری تغیانی اور مشکل حالات میں لوگوں کی تلاش مدد اور انہیں بچانے کا کام کرے گی تھنڈر چائل کی رفتار سو کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور یہ دس افراد کو سمحال کر سمندری تھپیڑوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کا ڈوبنا محال ہے اور پلٹ جانے پر بھی یہ از خود سیدھی ہو جاتی ہے کمپنی کے مطابق اس میں تین اہم عوامل شامل کیے گئے ہیں اول اس کا مرکز سکل بہت کم ہے دوم اس کا کیبن پانے کے اندر آنے نہیں دیتا اور اس کشتی کی اچھال کی قوت بہت اچھی ہے مختصر یہ کہ کشتی ہر حالت میں اپنی اچھال کی قوت کو بلند رکھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ بہت مشکل سے ہی ڈوبتی ہے اس کے علاوہ مرکز سکل کم ہونے سے یہ پانی میں دوبارہ گھوم کر واپس سیدھی ہو جاتی ہے کشتی کے اچھال کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے اندر موجود ہوا کے خانے از خود بھر جاتے ہیں اس کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے کمپنی نے اسے ایک کرین کے ذریعے 180 ڈگری پر ڈوبونے کی کوشش کی اور دوسری مرتبہ اسے چند افراد کے ساتھ ڈوبانے کی کوشش کی گئی تو کشتی فوراں سیدھی ہو گئی